السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ و میری یوٹو فیملیا لگ رہا ستراؤ بستر اعباد رہا شاد رہا سادا چاچی کی دعا ہوتی سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو ہستہ مسکرات رکھے اور اپنے زمان میں رکھے چلا جی تو پہلے پاتھ کرتے ہیں ستارہ بیٹی کے ولوگ پر بہت اچھا ان کا ولوگ ہے دیکھا سب ان کے پاس گئی سب ہی ان کے پاس ہیں بابا ستارہ بیٹی کو کیسے ہسی مزاق کر رہے تھے لوگ کی بات کر رہے تھے بھی آپ کو لوگ ایسے ڈالنا چاہیے اس ٹائم پر ڈالنا چاہیے تو ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے دیکھا بہت اچھا لگا اور بھئی فاطمہ بیٹی بھی وہیں تھی سمیرہ بھی وہیں تھی سب بھی ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے بہت اچھا لگا فاطمہ بیٹی کے پاس گئی وکارورہ کے پاس گئی وہاں بھی ہسی مزاق اور کتنا دن کے بعد مطلب ہے وہ خوش نظر آ رہی تھی آج یہاں تعلیٰ تعلیٰ بھی اسے خوش رکھے اور بھی سیلیبریش بھی منا رہی ہے ون میلین کا پہلے پہلے سیلیبریشن منا رہی ہے کراچی میں جی سیوی کے ساتھ اور بھی میٹ اپ کا ٹائم بھی رکھ دیا جس جس نے جانا ہے بہت اچھا کیا ہے بھئی کیونکہ آپ پانچ مہینے بعد آئی ہیں تو بہت آپ کے چاہنے والے ہیں کراچی میں اس طرح بیٹی آپ نے بہت اچھا کیا میٹ اپ رکھا جو بھی جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کیونکہ آپ کے چاہنے والے بہت ہے بھئی وہاں تو کتنا مہینے آپ وہاں نہیں رہی تو آپ سب سے مل بھی لیں گے اور بھی آپ کا سیلیبریشن ون میلین کا بھی پورا ہو جائے گا ہم تو بھی اٹواز آپ کو سیلیبریشن ون میلین کی مبارک بات دے رہے ہیں پوری یوٹیو فیملی کو جو آپ کو دیکھتے ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں آپ کا جو ون میلین ہے پورے ون میلین کے ون میلین کو ہی مبارک بات کر رہے بھی تو اللہ کرے آپ خوشی خوشی رہے اور یہاں پنجاب میں بہت بھی گنگے فساد ہے پریشانیاں ہیں ٹینشن ہیں تو دعا کریں یہ بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائے جیسے ہی آپ کراچی سے آئے یہ فساد جو ہے نا گنگے فساد یہ بھی آپ آ کے ختم کریں کیونکہ یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ تو ابھی تو کل تو میں نے کچھ اور باتیں سنی تھی آج کچھ اور ہے تو سب کھل کے باتیں سامنے آ لگے آئیں گے تو اس میں بھائی صاحب کا جب بلڈ پریشر ہی ہوتا ہے تو پھر وہ مطلب کسی کو نہیں دیکھتا ہے سب کوئی دھو ڈالتا ہے کچھ بھائی صاحب کی غلطی ہیں بھی آپ دیکھو نا بڑوں کا قصور تو ہے ہی ہے لیکن آپ چھوٹوں کا کیا قصور ہے چھوٹے بچوں کا بھی آپ انہیں آنے دیں آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں وہ چھوٹے بچے آپ کی خزمت کرتے ہیں تو آپ انہیں آنے دیجیا کرے گا تو یہ پہلے تو جھگڑے نہیں تھے تو غلام عربی صاحب جیسے آئے ملتان سے پوچھنے آئے پتہ نہیں وہ کچھ جھگڑے لگونے کے لئے آئے کیا کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے پھر وہی باتیں چل گئی پھر وہی کونٹروورسی ہو اور سب کوئی باتیں وہ پھر چل رہی ہیں تھانے مانے یہ وہ ربٹے تو غلام عربی صاحب آپ جب ویلوک بنا رہے تھے تو وہ اگر فاروق لڑ رہا تھا تو آپ بھی جو ماشاء اللہ ہٹے گھٹے ہیں آپ کے باپ کو بچانے کے لئے کیوں نہیں آگے گئے آپ بہت تگڑے بندے ہیں غیرات غیور بندے ہیں اپنے باپ کہتے ہیں تو کوئی پیچھے نہیں ہٹتا ایک مردبہ تو آپ جا کے سامنا کرتے ہیں اس کو بولتے فاروق کو بولتے ہیں بھی آپ غلط گالیاں دے رہے ہو میرے باپ کو تو بھائی نے بھی کوئی کمی نہیں کی خیر بھائی نے بھی بھابی کو بہت ستا رکھا ہے سعودیرہ بھی ستاتے رہے ہیں پریشان رہی ہے بچاری لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ بھابی وفا کر رہی ہے آپ کے ساتھ آپ نے سعودیرہ میں جتنے کمائی کی شوپے لی تو وہ بھابی کے پیسے تھے اب بھی وہ غلط گالیاں بتا رہے بھی ہے جو اس نے مکان لیا ہے وہ بھی بھابی کے پیسے ہیں کیونکہ اتنا عرصہ بھی انہوں نے گھروں میں کام کیا ہے وہاں ریال تھے روپائے نہیں تھے تو بہت ساری اس نے محنت کیے تو اس کی مرضی ہے وہ جس کو دے اپنے بوتے کو دے دوتے کو دے تو وہ دے سکتی ہے بھئی آپ جیسے اپنے اس کی کمائی اپنے بیٹوں کو دے رہے ہیں تو ہوئی ہے تو آپ کا حق نہیں ہے بڑے بھائی صاحب تو آپ ناراض بھی نہ ہو تو یہ حق جو ہے نا بھابی کا وہ اپنے بچوں کو دے اپنی بیٹی کو دے آپ کا حق ہے آپ نے بچوں کو دے بیٹی کو دے بیٹوں کو دے یہ آپ کا حق ہے تو اتنا بھی بندہ پیسے کے پیچھے پاگل نہیں ہوتا یار پوری زندگی گزر گئی آپ کو پیسے کماتے ہوئے چھوڑ دو اس پیسوں کو عزت بہت بڑی چیز ہے انسان کو عزت کمانی چاہیے محبتیں کمانی چاہیے تو آپ محبتیں کمائیں عزت اپنی محفوظ رکھیں تو یہ بھی سوچ لیں کہ بھی آپ یہ مت کہیں بھی میرا وہ عربی صاحب آئے گا آسکر صاحب آئے گا تو میرے سے محبتیں کرے گا میرے دولت اور میرے پیسے میرے پلوٹ دیکھیں کسی نہیں نہیں کرنی صاحب ہی نہیں آپ کے پیسے ہی دیکھنے تو فاروق جب آپ کو پیسے یہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے بھئی یہی کہہ رہتے ہیں بھی پانچ ہزار کم سہی تو ابھی اگر میرے بچے ہی کھائیں گے یہ بھی تو آپ کے بچے ہیں تو دیکھو آپ کو مستاجری دے رہے تھے تو آپ تھوڑے ہی زیادہ نہیں تھے تھوڑے سے ہی آپ بھی اپنے زد کو چھوڑ دیتے تو سارے محلے کو سنایا آپ پورے گاؤں کو سنایا تو یوٹیوب فیملی تو ویسے ہی سن رہی ہے بھی ہم لوگ ایسے ہیں تو اب بکیا رہ گیا تھا گاؤں والے تو انہوں نے بھی سن لیا کیا بات ہے بھی غلامت فیملی ایسی ہے پیسوں کے پیچھے ایسے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بھی عزت تو اور ان کو میں نے کل بھی کہا تھا ابھی وہ بڑا ہے جو کچھ بھی بڑا ہے تو نجمہ بیٹی کو بھی کہا تھا ابھی وہ بڑا ہے کچھ بھی کرے لیکن بڑا بھی کچھ اپنی عزت عوضاؤ رکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے بڑے بات صاحب تو سارے چیز پیسہ نہیں ہوتا آپ محبتیں کریں تو یہ چھوڑ دیں یوٹیوب وغیرہ سب کچھ اللہ تعالی نے آپ کو بہت دیا ہے تو غلام عربی صاحب آپ بھی وفا ہیں بھول گئے اپنے بہن کی اپنی بنوئیے کی جو سارا سارا دن آپ لوگ کو خدمت کرتے تھے لیکن آپ لوگوں نے وہ وہاں نہیں آنا اسلاح کی طرف نہیں آنا ہے جگڑے کی طرف ہی آنا ہے اسلاح کیجئے اور خاندان میں اسلاح پیدا کیجئے تو نفرتیں اور یہ بدلہ ایسے باتیں نہ کریں تو بہتر ہے تو یہی کہنا جاؤں گا جی بس میری طرف سے دونوں کی گلتی ہے بھائی کی بھی اور بھتیجے کی بھی ایک بندہ صبر کر لیتا خیر پورا محلہ نہ سنتا خیر بھی میری کون سنتا ہے سب ہی بڑے ہیں میں اپنی ایک رہ دے رہا ہوں اور دوسری بات بھائی آج دیکھا جی بھلوک سریکی میں بنا رہے تھے دلبار صاحب ڈیڈی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ جب ہوں مجھ سے روٹی ہوئی ہے مان نہیں رہی ہم کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو بھائی آپ بھی منا سکتے ہیں آپ کی بیوی کو اور کون منا سکتے ہیں آپ منائیں روسائیں جیسے بھی کریں کیونکہ ہم لوگ کو تو آپ نے بلکل پیچھے پیچھے کر دیا ہے نا آج آپ کے کزن کی شادی ہے آپ لوگوں نے آپ کو بھولایا ہے لیکن ابھی تک آپ نظر نہیں آ رہا ہے میں تو تیاری کر رہا ہوں جا رہا ہوں بھی لیکن آپ نے سب رشتہ داروں کو بھولا دیا ہے آپ ایک وائف کے پیچھے اپنے چھوٹے بچوں کو اور بھائی اپنی وائف کو سب کو بھائی کو سب کو تو ایسا نہیں کرنے چاہیے سب کے ساتھ آپ نہیں بھائیں تو یہاں آپ کے کزن کے بچے کی شادی ہے آپ کو یہاں بھی آنا تھا وہ بھی مجھے پوچھ رہتے ہیں چاہچو ہم لوگوں نے بھولایا وہ نہیں آئے بھی ان کی مرضی ہے وہ اپنے بچوں کے پاس نہیں جا رہا ہے تو آپ بھولایا نہ آئے اس کی اپنی مرضی ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آپ سب دعا کریں بھائی ہمارے خاندان میں یہ جو میٹر ہے سب ٹھیک ہو جائے تو آج ہم جا رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کہ جو بیٹا ہے اس کے تھوڑا سا وہ خوشی منا رہے ہیں وہ اچھ سے جھاگا ہوتا ہے جیسے بھی پوری رات فنکشن ہوگا صبح وہ ہمیں آپ اس کی سنت کی شادی ہوگی وہ کر کے اس کے بعد واپس آئیں گے میں جا رہا ہوں میری وائیب جا رہی ہے وسیم جا رہا ہے اب تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ رات کا جو وہ فنکشن ہوگا وہ تو مجھے آپ لوگوں کو وہ کل ملے گا تو یہی آپ ڈیٹ تھی آج کی بھائی آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے مسکرات رکھے ہستہ رکھے ادھر بھی مچش ماکی میں سمجھوں مکیاں مچش جیسے گرمی ختم آگئی ہیں بھائی ہماری مہمان بن کے جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے تو دوسری بات بھائی ہمارا تیسرا دن ووٹ ہو چکے ہیں تو کوئی جو ہے نا ابھی تک نتیجہ نہیں آ رہا وہ کہتا ہے میں جوت ہوں وہ کہتا ہے میں جوت ہوں پتہ نہیں کیا دو نمبری چل رہی ہے لیکن ہمیں بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے سب کو ہمارے عمران خان کے ساتھ حق اور سج کا فیصلہ ہونا چاہیے اس کے پاس ٹکٹے بھی ہیں سب کچھ بھی ہیں تو ابھی عمران خان کو جیتنا چاہیے تو جو دوسری پارٹی ہے عمران خان اور بھی پپل پارٹی کو آپس میں اتفاق کر لینا چاہیے تو دونوں پارٹی آ جائیں ایک سندھ سمبھال سکتا ہے دوسرا پجاب سمبھال سکتا ہے تو ہمارے دماغ میں اور دل میں یہی ہے کہ ہم پہلے پپل پارٹی کہتے ہیں پوری زندگی میں نے تو پوری پارٹی زندگی پپل پارٹی کو ہی ووڑ دیا ہے ابھی جو ہے نا جب سے خان آئے تو ان کی طرف بھی ہیں اور ہم پپل پارٹی کو چاہنے والے بھی دونوں مل جائے تو ہمارا ملک بہت اچھا چلے گا تو ہماری بس دعا ہے اللہ تعالی سے بھی یہ دونوں مل جائے تو ہمارا ملک بچ جائے گا ورنہ بھی ہم پھر وہی غریب وہی اپنا ہمیں مہنگائی اور پریشانی سب کا سامنا کرنا پڑے گا آپ سب دعا کریں ہمارے لئے کہ ہمارے کوئی وزیر اللہ وزیر آزا اچھے سے بن جائے اب سب سے روکیسٹیں ابھی چلتے ہیں ابھی شادی کی طرف تو تقریبا ستارہ بیٹی کو کل بھی میں نے روکیسٹ کی تھی بیعترز جیسے سیلیبریشن وہاں سے منائے پنجاب آئے اور بھائی بھا بھی بہت پریشان ہے پہلے سعودی رب سے پریشان ہو کے آئی ہیں لیکن وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے بھا بھی میرے کو کسی نے مارا تھا کسی نے گالیاں دیئے کسی نے کچھ کیا اپنے دل میں رکھتی ہے بہت بڑا دل ہے میری بھا بھی کا اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے بہت بڑے دل والی ہیں تو بھائی میری بھا بھی کے بارے مت کچھ کہیں آپ لوگ بہت بڑے دل والی ہیں نبھا رہیے سب کے ساتھ غلطیاں ہاں یعنی کہ سب کی اور نبھاتی ہوئی ہے تو خیر اللہ تعالیٰ بابی کو سلامت رکھے اور سترہ بیٹی کو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اب آپ سب دعا کیجئے کہ ابھی ہمارا جو ہم نے ووٹ دیئے دلی ووٹ دیئے بہت محنت کے ساتھ دیئے تین دن میں جا گا ہوں اس کوٹی گاڑ بھی رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو رنگ لائے اور ہمارے ملک میں مانگائی ختم ہو اللہ حافظ اللہ تعالیٰ سب کو حسدہ مسکرات رکھے اور اپنے حفظ و مانگ میں رکھے آخری بات کہوں گا بھی چاچے کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے تو آپ لوگوں نے لیک شیئر اچھے کمنٹ ضرور کرنی ہے سسکرائب بھی ضرور کرنا ہے چاچے کے سپورٹ کرنی ہے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ سب کو بچوں کو حسدہ مسکرات رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو اللہ حافظ